سلام علیکم تو اس ویڈا ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ الارجی کی وجہ سے پریشان ہے یا خارش کی وجہ سے پریشان ہے یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے پریشان ہے یا ان کے جسم پر مختلف جگہ پر چوٹے چوٹے دانے نکل آئے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے لئے ہم کونسا میڈیسن استعمال کریں تو اگر آپ کے جسم پر خارش ہے الارجی ہے یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے پریشان ہے تو اس ویڈو میں آپ کو ایسے میڈیسن کے بارے بتاؤں گا جن کا استعمال آپ ان کنڈیشن میں کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیر سے بتاؤں گا اس کا یوز پرائز بتاؤں گا کہ اس کی استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو چل دیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے بے پینٹین کریم اور ان کی اگر ہم پرائز کی بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریبا 120 روپے کے درمیان مل جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کوناز تو ان کی فرمولیشن کے اگر ہم پر کر لیں تو ان میں آپ کو کیٹو کو نازول مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ فانگل انفیکشن خارج اور الارجی کے لیے کر سکتے ہیں اور ان کی پرائز کے اگر ہم پر کر لیں تو آپ کو مارکٹ میں تقریبا 100 روپے کے درمیان مل جائے گا ہمارے پاس آتا ہے بیٹا ڈارم این ایم کریم اور ان میں آپ کو تین فارمولے مل جائیں گے تو ان کا استعمال آپ کی کسی بھی قسم الارجی خارش اور دانوں کے لئے آپ بیٹر درم این ایم کریم کی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی پرائز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں سا اوروپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ فیوسی کارٹ اور ان کی پرائز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریبا 300 روپے کے درمیان مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی خارج إلرجی کے لئے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کینیا کوم اور ان کی اگر آپ پرائس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹم تقریبا 200 روپے کے درمیان مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم الرجی خارج اور بچوں میں بھی اس کو یوست کر سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے بیٹا جنیک کریم اور ان میں آپ کو بیٹا میتہ حسین اور جنٹا مائسین مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم الارجی خارش یا کسی بھی قسم کی دانوں کے لئے آپ اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً ساٹھ روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے تربی درم کریم ان کی پرائیس کی اگر ہم بات کر لے تو آپ کو مارکٹ میں دو سو روپے کے درمیان مل جائے گا تو جو لوگ بہت زیادہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ان کریم کا استعمال کر سکتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے کینیسٹین کریم اور ان کی فرمولا ہے کلوٹری مازول تو ان کا استعمال خاص کا کہ فیمل میں جو ویجینل کے ساتھ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی پرائیس آپ کو مارکٹ میں تقریباً ایک سو تیس روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کینیڈیکس اور یہ سارے میڈیشن سے بہت سستا ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً تیس روپے کے درمیان مل جائے گا اور ان میں آپ کو دیکس آمی تاثینہ اور نیو مایسین مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی قسم خارش الارجی یا اگر آپ کو زخم ہے تو آپ کینیڈیکس کا استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایڈرازول اور ان کی اگر ہم پرائیس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً 220 روپے کے درمیان مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم انٹی فنگل یا انٹی الارجک کے طور پر کر سکتے ہیں اور خاص کر کے بچے جو ڈائپر کی وجہ سے ان کا جسم خراب ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ایڈرازول کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ٹریوکارٹ کریم اور ان کی اگر ہم پرائیس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً 180 روپے کے درمیان مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم الارجی خارش یا فنگل انفیکشن کے لئے آپ ٹریوکارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کیوٹیویٹ کریم اور ان میں آپ کو کیوٹیویٹ ایڈپین میں مل جائے گا جو کہ جی ایس کے کمپنی بناتی ہے اور ان کی پرائیس آپ کو مارکٹ میں تقریباً 77 روپے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گی تو ان کریم کا استعمال آپ کسی بھی قسم خارش یا الارجی یا فنگل انفیکشن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس آتی ہے انکورجی اور ان میں آپ کو ایک اونہ فین g کے نام سے بھی مل جائے گا ان میں آپ کو ایڈپین اور کریم بھی مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ چسم میں کسی بھی قسم الارجی خارش یا فنگل انفیکشن لئے آپ انکور جی کا کر سکتے ہیں تو نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے پرویٹ ایس اینٹمنٹ اور ان کی اگر ہم پرائس کی بات کر لیے تو آپ کو مارکٹ میں تقریباً ستر روپے کے درمیان بہت آسانی سی مل جائے گا تو ان کریم کا استعمال آپ الارجی خارش اور فنگل انفیکشن کیڈیز کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں ان میڈیسن کے استعمال کے بارے میں تو ان کا استعمال آپ دو ٹائم کر سکتے ہیں ان کو آپ صبح بھی یوز کر سکتے ہیں اور شام کو بھی یوز کر سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ کو الارجی ہے یا خارش ہے یا فنگل انفیکشن ہے یا چھوٹے دانے ہیں اس جگہ پہ آپ دو ٹائم یوز کر سکتے ہیں تو ان کریموں اور میڈیسن کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اچھی انٹی الارجک ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو اس پہ میں نے فلڈیٹیر سی ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ اسی مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ میری چینل پہ جا کر کر اس ویڈیو کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں انیسی معلومات لے